اپنے کار دی گال بندہ ہر جگہ دے کار دا تُس جنہیں بیٹھے جی آج ایک زین بنا لو حضور جیسا زمین تے تو لبندی ہماکت نہ کریں کیونکہ اے تھے سیول جا جو ہے نا دی پال پور کارے تو او بندہ جا کے ہرنگ کرے تو کبھے جنابِ اللہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے ادھر اکارے میں میرے دوست سویل انجم صاحب بہت بڑے چارج ہیں کابل پاکستان کے سب سے کابل ترین چارجی سٹیمبو گورمنٹ نے کہا ہمیں مہینے میں تیس کیس چاہیے اور عزت ماب علی جناب سویل انجم صاحب نے مہینے میں سو کیس کا فیصلہ کیا اتنا ٹاپ کا چارج ہے آپ کے کارے میں اور ادھر دی پال پور مہندلی صاحب تو ان جائے صاحبان کے پاس میں ہیرن کروں گا ایزے وکیل آپ کسی وکیل کو کھڑا کرے وہ کہتے جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے اس پہ یہ دفعہ ہی نہیں لگتی تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑے جیج ایڈیشنل سے سیسن جیج کی کوئی جنابیلا لے کر آؤ کوئی رولنگ لے کر آؤ اگر ایڈیشنل جیج کے پاس دے شو وہ کہتا جناب سیسن جیج کی لاؤ سیسن جیج کہتا ہائی کور کے جسٹس کی رولنگ لے کر آؤ ہائی کور کا جسٹس کہتا سپریم کور کے جسٹس کی رولنگ لے کر آؤ اس کی کوئی ڈگری لے کر آؤ وہ جناب کہتا لارچر بینچ کی ڈگری لے کر آؤ لارچر بینچ کہتا فول بینچ کی ڈگری لے کر آؤ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ہار چھوٹا بندہ وڈے افسر دی مسال مندائے ہار چھوٹا بندہ وڈے افسر دی مندائے انہ دی قسم اٹھانائے ہار وڈے افسر دا وڈے افسر زمین تے لپے دا محمد مصطفیٰ تو وڈا زمین تے لپے مصطفیٰ نو مصطفیٰ نو مصال دین ماستے ہر چھوٹا جانا پہنا فرشتے میرے نبی تو اٹھتے کوئی اوپر حضور تو اوپر کوئی نہیں لپے حضور نو مصال دین ماستے فرش کراز کرنا پہنا ساتھ سوان تو اوپر جانا پہنا فکانا کعبہ کاؤ سہینی اور دنا ہاں جی انگریر کے اندر یہی چانتے پہنچ گئے ہیں میں چلا ہویا ہے تو چاندیاں گلہ کرنا ہے میرا نبی چاند نو توڑ کے چاند بنانوالے تک پہنگی ایدر صدا کے بہت تیرا سریعے پہنے لگ چاں مورے خرابنے تیرے ہاں پولو جیانا ہمیں تک سہو رہے تو بینج بمی جا کے ہاں بہتہ اللہ کو حال یہ ہو جو بڑیوں کے سینی کردے میں بیکھے آتے اللہ جانا رہے تو جو میرے والا پتر میں بیاسہ تیرے والا امام ملنگی آرہ کلمہ پڑھنے والا میرے مدنی کریم آرہ کلمہ پڑھنے والا جنہیں بیٹھے جو لفظ سنیا جتے آن میرے نبی کریم جیسا کائنا چھے کوئی نہیں جیڑا وڈے پرا جیسا من نئی منو خنزیر من نئی جیڑا کس تیل رام لاوے اپنی اکل دا لاج کراوے سانڈا دا کی دائیوں تو سارے نبی موطرم ہیں میرے آتا دا من سب جدا ہے سنے کے رتبے کی ہاتھ کیا بیعہ ہو میرے آن کا کرتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑا سے سڑا ہے ہم نے اپنے بڑا سے پڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے یہ میں فتوہ دینے لگا ہوں پورے مجمع کو جڑا بندہ میرے نال مل کے پڑھ لے ایک اللہ ہی ان سے بڑھائے خدا ماں پہ بخشا جائے گا زندہ تتامی تو مریہ تتامی ہر گناہ اللہ بخش دینا کی دے دی بعد عقیدگی نہیں اللہ نے بخش دی یہ عقیدے کا شیر ہے یہاں چپنا رہے کوئی ہاں جی ذرا سنیں ہاں عقیدہ جو ہے نا یہ گرہ کو کہتے ہیں گانڈ لگی اندھیں کہ یہ شہدی گانڈ پڑھ جو ہے خانہ خراب ہوں بولو عقیدہ عقل سے عقل گرہ توچھو بھی پلیس ہیتنے مسلمان بیٹھے ہیں ذرا لپس بڑا قیمتی جو پلے بنو ایتھے جلسہ کرایا ڈاکٹر صدر صاحب منا دے بیلیاں خرچہ کی تتا تنبوان دے اینا ساؤنڈہ نو دے اینا بولو ساؤنڈہ نو خرچہ دے اینا تنبوان دے اینا مولوی نو خرچہ دے اینا مولوی نو خرچہ دے اینا بولو سارا مینو تو دے اینا اسلام صدیقی سانو پامے ککھنا دے آجی مینو تو دے اینا ہی پہنا ہے جلسہ دے میر نے امیر صرف پلیوں لون واسطے ہوں دے نے امیر صرف پلیوں لون دے نے مینو دے میر صرف تگریب کرنے گیا سیال خود میر صرف نال بیٹھے تو بیٹھ گئی چکے میر صرف تاند دکانہ دے کرائے ہوں دے تو تسیل نہیں لیندے تیا دجے مولوی نو لوکی تاندی مسارسنو دے بھی اونی لیندے تو ہی بھی نہ لگو مینو دی ان دکانہ چھڑ کے جنائیگا بھی اپنی نیو بھی لوکانے ملنی گیا مولوی نو کھرچا دینا سارا کھرچا دینا کتا ہے کوئی نمک کرام تے سان فراموشی بیچ بیٹھا او جے داندہ ہوئی کھرچا دینا دے تے میں بڑا بکشا لما سارے کہن کے بکشا لینے بھی کھرچا دیونا کر لیا وہ جب بول کے بھی نہیں ماں پہ بکشاونا تے گر بندے نمک حرام ہی نے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے تے سب نے بڑھنا ہے کوئی چوپ نہ روے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے 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 ہم نے اپنے بڑوں سے رہے ہم نے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنادے hom fellow کئی خزانچی amb 아니� اید تے بھی نجر رہا کھجر رہا ہے ہاں جی ادرے ساب ہیں جی اید تے مولوی نے پہ کٹے انکہ جان چین درے میں سیتے لاؤنی میں نہیں تو اپنی کورتے لائیں مولوی نے یتیم گھانے چھاڑے ہیں بھی اید والے دن بھی مولوی دے پہتے نظر لوکان دیئے میں سچی گال کر رہا ہے ہاں میں نکے دا ڈار نہیں میں صدیاں کرنا وہاں نالا مولوی ہیں ساتھ چاکیاں پاہم بڑھ مچ دا تے چوٹا کان کچھ نہیں پیدا جی اچھ پاہم بیل تے گھتے سون جنہیں تسی بیٹھے جے لفظ بڑے وڈینے ہوتر جی اچھ پاہے وہ کھوتا کٹنگ جی اچھ پاہم بیل تے گال سون جنہیں بیٹھے جی مانتا جا اللہ راضی ہوئی میں بڑ خوشتہ دیتے تسی اینا مجمعہ آئی جھوڑ جھوڑ کے لوکڑ میں دعا دینا یا اللہ جڑے کھلو کے سنگے پہنے انہیں یہ جی باندھی فاسد کریں کیونکہ کھلوتے بندیاں نے لگے جیب کترہ بھی کھلوتا ہوں بھائیں ابے کھلوتے بندی جیب کٹ لیں گے اللہ تاریاں جے باندھی فاس فرمائے تے دائیں بھائیں تا نو نظر رکھن دی اللہ تفیق دے بھائی میں لگو سمجھانا چاہنا جنہیں بیٹھے جے میرے چاننا ہے جو ہمیں تے جملہ لے بھی اچھا بھائی جڑے اپنے ماں پہ انہوں بخشانا چاندے انہیں ہاتھ کڑے کروں حضران میں پہ تے سٹھ بٹھ مان ڈوتھ پہ آیا مانے وینہ سالہ جو تے چھتیز آر روٹیاں کھوئیاں جے پانچے روٹیاں روز دیاں ہوں میں سا آپ کر دیا کنے زہر ہیں حضران صاحب پانچے روٹیاں روز دیاں ہوں تے چھتیز آر روٹیاں ماں کھوان دی گے بچے انہوں بچہ بیس سال دا گبرو بند ہے تے جڑے منڈے بکھ رہے ہو جنہوں نے بیا کرا کے انہوں نے میں کما گا نمک رہا مو جے تو بڑی رات نوں کوئے نا چانوں میں آپ سے ایک بات کروں لگ ہو جاتے انہوں کہے چھتیز آر روٹیاں میری ماں نے پکا کے میں نجوان کیتا ہے تُو چھتیز آر کھوالا ایک کبھی وعد نہ کھوائیں آپ اب اکھرے ہو جاتے جے گاں نالا یہ میرا ناوٹ آدھی چلے آمان چھتیز آر پیڑے کر کے تے تے نو پالیا ہے تے ویچ برگر بھی نے بیزے بھی نے ہاں مسیاں روٹیاں بھی نے ویچ ساگ بھی ہے گوست بھی ہے مرگے جے تے میں سرے روٹیاں گنیاں ہیں جے میں ساریاں چیز آگنا ہوں تیری بڑیوں جی مر جا گئے ہیں بھی اینہ کچھ تھا کے اتھو تک پہنچے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ماں دے دو دے زورنل پڑھو کہ جڑا میں ہون شیر پڑھوں میں آج پھر میں تخریش شروع کرنی نہیں تو میں اتھے رکھنا آج میں ایک ایس پینچے رولا کٹ جانا ہے کہ جڑے کہنے جی ازور نو اپنے جیسا مندے چلے ہو ایسا تے مصطفیٰ جیسا کسی کو مانتے ہی نہیں جیسا نبی کو مانتے ہو ایسا کسی کو نہیں مانتے ذرا سنیں ذرا جملہ اب دوبارہ سب نے پڑھنا ہے اے جنہیں بیٹھے جے کرسیان سجے خبے سب دی آواز ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے اے پہ اللہ ہی ان سے ابھی ہر پندے دی زبان چوہ آواز نکرنی ہے لیو لیو آج میں ماشاءاللہ اللہ برکت ہے آجو آج بیٹھے اب دوبارہ یہ سٹیج سے دائے بائے سب کی آواز آئے گی تو میں نے بات آگے چلانی ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے ہاتھ کھڑے کرنے یہ کیمرے میں آئے آپ کے ہاتھ واز بھی میرے تکاوے ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے ہے قسم حضور واسطے بول پواہ ہم نے اپنے پڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے اپنا بھی جے کہلیے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تو تھلے تھلے ساری کائنات دی چھانے پر میرے نبی تو تھلے سارا جاگی سوائے پر میرے نبی تو تھلے سارا جاگی سکھیے پر میرے نبی تو جتھے بھی بیکھے نب مصطفیٰ اچھے مدران دی دری دی 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 پہنچے ماسٹر اس کی نام سی ماسٹر صاحب جڑے بیکھے ماسٹر بی برمان صاحب اللہ انہوں سیت علی زندگی دو بیٹھے سن تی اون نا دی میں گالی سمجھا دی نا تانو طریقے نل ماسٹر جڈا مرضی کابل ہو ماسٹر دا بھی ماسٹر بولو ماسٹر دا بھی شگیرد جڈا مرضی کابل ہو شگیرد اسطاد ہو دے تو بہت آ کابل ہنگ دا کچھ بولو آج کل دی شگیرد دم ترے نہیں تو اسطاد کو شک کے دے نال کان کھول کے بہی آدھے آدھے سبحان آدھے اس طرح ہی نگ دیکھ آدھے انہوں گال دی کیونی پتا دا سبحان آدھے گال بڑی اڈی سی آدھے پتھر بیجو آدھے کی چمونے لڑھے آدھے آدھے ہار شگیرد دا بھی اکھ اسطاد ماسٹر ہندھا آدھے چٹا مرضی ترقی کرجے کار شگیرد کام یا آدھے شگیرد رنال سندان بھی لالو کار لالو سائی وال لالو دپال پر لالو چٹا مرضی بند کابل ہوگی آدھے اسطاد ہندھے اللہ دی کسم کملی والے دا اگر اسطاد مکہ چندانا مکہ والے جین نہیں دینا نا مسلمان نبی تاڑا واقعی سونا پر حیات ساڑھے شگیرد مکہ والے کہنا اس فاستی اللہ نے اپنی نبی دا اسطاد زمین تے جمعنی دیتا تسی کہو کہ دس سو بی داستہ اللہ جاند ہر بندے دا دشگیرد تے لوکیا فلانے دشگیرد بڑا کابل پر اللہ کریم نے فرما یا سونے آ میں تے نو کسے دا شگیرد وے کے برداش نہیں کر سکھ دا کہ شان محمد مصطفی دا وے تے طریف کسے دیو وے اللہ نے کیا سونے آ میرا یار میرے کل سکھے محمد عرش صاحب اللہ نے کیا ہے